کیا سجدے میں آنکھیں بند کر سکتے ہیں؟ یہ مسئلہ سجدے کا ہو رکوع کا ہو یا قیام کا ہو سب صورتوں میں ایک ہی حکم ہے کہ نماز میں آنکھیں بند کرنا یہ مقروح ہے مقروح تنظیح ہے نہ پسندیدہ چیز ہے اس کی وجہ یہ ہے علامہ کاسانی رحم اللہ لکھتے ہیں کہ انسان کے جسم کے جتنے آزاں ہیں ان سب کو عبادت کا موقع دیا جائے ہاتھ اپنی عبادت کر رہے ہیں گھٹنے اپنی عبادت کر رہے ہیں تو آنکھوں کو بھی موقع دیا جائے کہ وہ کھلی رہے ہیں تو ان کا بھی گویا کہ ایک طرح سے عبادت میں حصہ ہو لہٰذا آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے ہاں ایسی کوئی صورت ہے کہ اگر وہ آنکھیں بند نہیں کرتا تو اس کا خشو خضو متاثر ہوتا ہے فرض کریں کہ وہاں سجدے والی جگہ میں کوئی ایسے نقش و نگار ہیں اب یہ آنکھیں کھلی رکھتا ہے اور وہ ہیں بھی اس طرح کے اس کو اسی حالت میں بھی نظر آتے ہیں یہ کوئی اور ایسی کیفیت ہے اب اگر یہ آنکھیں بند نہیں کرتا تو اس کی نماز پورے خشو اور دھیان سے نہیں ہوتی تو ایسی صورت میں تو آنکھیں بند کی جا سکتی ہیں لیکن بلا وجہ آنکھیں بند کرنا یہ ٹھیک نہیں اصل اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں شاید خشو خضو اسی میں ہے کہ آدمی بلکل ایسا سکڑ کر کھڑا ہو جائے اور جب آنکھیں بند کر کے بلکل وہ ایک جیسے ساکت اور درخت کی طرح ہوتا ہے اس طرح بند کر کھڑا ہو جائے مقصد یہ ہوتا ہے نا خشو خصو حاصل کرنے کے لیے اسی کو بہت زیادہ خشو سمجھ رہے ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے آدمی کو نارمل انداز میں پڑھنا چاہیے یہی مسلون طریقہ ہے بہت زیادہ سکڑنے کی بھی مردوں کے لیے وہ نہیں ہے ضرورت نہیں ہے اور اسی طرح آنکھیں بند کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کھول کر پڑھیں یہیں ہی سنت کے زیادہ قریب ہے